کرونا وارس کے باعث باکسنگ رنگ کے بھی مان پڑھ گئی ہے نوجوان باکسنگ چیمپئن نادر ولوش نے کہا ہے کہ محدود وسائل میں بھی ہمارے حوصلے بلند ہیں جہاں پاکستان کے پرچم کو باکسنگ کے رنگ میں سر بلند رکھوں گا مزید احوال جان لیتے ہیں اپنے نمائد ندیم شہزاد سے جنہوں نے ان سے بات چیت کی جی پاکستان کے نوجوان ٹیلنٹ سے مالا مال ہیں اس پر بات کیجئے لیاری کے علاقے کی جہاں پر بڑے بڑے باکسر اور فوٹبالر جو ہیں اس لیاری کی سرزمین پر پیدا ہوئے انہوں نے پاکستان کا پرچم سر بلند رکھا دنیا کے اندر بلند رکھا اس وقت میرے ساتھ بھی نادر جو کہ بہترین باکسر ہیں لیاری سے ان کا تعلق ہے اور اس وقت دیرے کرونا وائرس کے باعث جو باکسنگ کی جو رنگیں وہ بھی آباد ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی ایکسرسائز ان کی جاری ہے انہوں نے پاکستان کے لیے کئی ٹائٹل جیتے ہیں اور آگے بھی یہ عظم رکھتے ہیں کہ پاکستان کا نام اور پرچم سر بلند رکھیں اور عالمی مقابلوں میں حصہ لیں نادر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک باکسر کے لیے لیاری کے نوجوان تو انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں پریشانی کا وقت گزارتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے میں تو آپ کو شکریہ گزارتے ہیں آپ نے مجھے کوریج دیا یہ بوکسنگ ہے ہماری پیشنگ پیشنگ ہے میں اس کو کنٹیوی کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے جتنے بھی نئے جنریشن ہیں جو جو آئیکن ہو جاتے ہیں جو پبلیئر پبلیش ہوتے ہیں جو ان کو فولو کرتے ہیں جو مجھے فولو کر رہے ہیں اور میں اپنے اکٹیویٹی اور کرونو وائرس کے ساتھ ساتھ میں اپنی مورکاوڈ بھی کرتا ہوں جو لیاری کے جتنے بھی لیجنڈ پلیئر ل چکے ہیں اور ابھی بھی ہیں جو پبلیئر وہ بڑے کستہ آلت میں اپنا گزارہ کر رہے ہیں جن کو سپورٹ نہیں ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کو سپورٹ ہو اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سپورٹ ہو جو مجھے دیکھ کر آگے نکلے میں خود بھی آگے نکلتا ہوں اور میں ورلڈ میں کل کے پاکستان کا نام روشن کروں ناظر آپ کی پریکٹس ابھی بھی آٹھ سے دس دس بڑا بڑا گھنٹے بلکہ آپ تو چوبیس گھنٹے بھی پریکٹس کرنے کو تیار ہیں ان تک محنت بھی کرتے ہیں وسائل بھی نہیں ہیں تو اس میں وہ نوجوان جو اتنی محنت کے بعد جب انہیں صلح نہ ملے راستہ نہ ملے تو مایوسی ہوتی آپ کیا کہتے ہیں ان کے لیے ہاں یہ بات تو ہے کافی محنت کے بعد اگر کوئی محنت کر رہا ہے اس کو ریزلٹ نہ ملے محنت کا تو کبھی کبھی ڈیسارٹ بندہ ہو جاتا ہے میں کافی مرد میں کود بھی مایوس ہو چکا ہوں میں مگر پیر بھی میں نے افصلہ اپنا توڑا نہیں ہے کیونکنٹیونی کرنا ہے مجھے پاکستان کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنے پیملی کے لیے اپنے افصادوں کا نام روشن کرنا ہے تو مجھے یہ چوڑے چوڑے چیزیں مسائل کو تو آپ نے کون کون سے ٹائٹل کھیلے اور جیتے اور کون کون سی گیمز میں آپ نے اس سلی ہے یہ تھوڑی سی ہمارے دن نیوز دیکھنے والے ناظرین کو ہی بتائیں الحمدللہ میں ایم ایچر میں کافی انٹرنیشنل ایوینٹیں کیلے ہیں نیشنل کیلے ہیں آل پاکستان کیلے ہیں سندھ و لیول جتنے بھی ہیں میں نے اس میں اپنے ویڈ کیڈی کیری میں انڈیفیڈڈ چیمپئن رہ چکا ہوں اور میں نے انٹرنیشنل ٹرینی ٹورڈ بھی لگائی ہیں دو ہمارے کوئی بن کوچوں کے ساتھ ہمارے پاکستان کے لیجنڈ کوچوں کے ساتھ ہمارے لیجنڈ پلیئروں کے ساتھ جو بارے ناموار پلیئرنٹیں مہراللہ وغیرہ جو بھی عزقر علی شاہ احمد علی شاہ جو بھی ہمارے لیجنڈ پلیئروں کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات